السلام علیکم مرش مسالہ چینل آج ہم بنانے لگے ہیں بیف سٹو بہت ہی کم سپائسز کے ساتھ اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ بن جاتا ہے اگر آپ کو گھر پر کوئی دعوت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ پیسٹ آپشن ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور سیکھئے گا لے لیتے ہیں ایک دیچ کی سٹوف کو ہم آن کر دیتے ہیں شامل کرتے ہیں اس میں آئل ہاف کپ کے برابر اس میں ہم آئل شامل کریں گے آپ بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایڈ کرتے ہیں اس میں کرشٹ کارلک ون ٹیبل سپون کے برابر آپ نے اس کو فریشلی کرشٹ کرنا ہے تاکہ اس کی خوشبو بہت اچھی آئے کارلک کا کلر بہت زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا اس میں شامل کرتے ہیں ہم بیف 250 گرام بیف لیا ہے اس کو سٹرپس کی شکل میں کٹ لیا ہے شامل کرتے ہیں اس کو اچھا سا آئل میں فرائی کر لیتے ہیں جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے اس میں ہم باقی کی انگریڈنٹس ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے جائے گا اس میں سویا سوس ون تھرڈ کپ کے برابر ایڈ کرتے ہیں اس میں بلیک پپر پاودر ٹو ٹی سپون نمک جائے گا اس میں ون ٹی سپون اس کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں فرائی کر لیتے ہیں نمک کی کونٹیٹی ہم نے اس میں اس لیے کم ڈالی ہے کیونکہ سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے آگے جا کر ہم اس میں چکن کیو بھی اوز کریں گے تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لیے نمک کی کونٹیٹی ہم نے کم رکھنی ہے چکن کیو بھی ہاف شامل کرتے ہیں پیاز لیا ہے میڈیم سائز کا اس کو رفری اس طرح سے کیوبز میں کٹ لیا ہے شامل کرتے ہیں پیاز کو ہم نے سٹارٹ میں لیسن کے ساتھ نہیں ڈالنا ہم نے اس کو اسی ٹائم پر ڈالنا ہے کیونکہ پیاز ڈالنے کا پرپس اس میں صرف گریوی کو تھک کرنے کا ہے گریوی کو تھک کرنے کے لیے ہم نے پیاز کا استعمال کیا ہے اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک کالی مرچ اپنا اس میں اثر نہ چھوڑ دے کالی مرچ کا اچھا سا کلر اس میں نکل آئے گا پھر ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے تقریبا ہم نے اس کو فائیو منٹس تک اچھا سا بھونتے جانا ہے یہ دیکھئے اچھا سا ہم نے اس کو اس میں فرائی کر لینا ہے شامل کرتے ہیں اس میں ون لٹر کے قریب پانی اور اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ پریشر ککر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو اس کو فورٹی فائیو منٹس دینے ہوں گے میں چونکہ پتیلی میں بنا رہی ہوں اس لیے میں اس کو سلو ہیٹ پر ٹو آورز کے لیے رکھ دوں گی دو گھنٹے ہمارے ہو چکے ہیں اس کو اپن کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اچھا سا گل گیا ہے یہ چمچ کو ہم نے دو تین دفعہ زور سے ہیلانا ہے تاکہ اس میں جو پیاز ہیں وہ اچھی طریقے سے میش ہو جائے اور گریوی میں مکس ہو جائے جب تک یہ کک ہو رہا ہے اس کو ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں اس چولے پر ہم کر لیتے ہیں اپنی سبزیوں کو فرائے شامل کرتے ہیں اس میں آئل ون ٹیبل سپون سبزیوں میں میں نے شملہ میرچ کا استعمال کیا ہے اور گاجر لی ہے آپ مٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں آلو کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے بیف کو کیوبز میں کاٹا ہے تو پھر آپ کو شملہ میرچ اور گاجر کو بھی کیوبز میں کاٹنا ہوگا لیک پپر تھوڑی سی اس میں جائے گی بیک پپر اور نمک اس کو فرائے کریں گے سبزیوں کو ہم نے لائٹ سا فرائے کر لیا ہے اب ہم سٹیو کو واپس لے آتے ہیں سٹوف کو آن کر دیتے ہیں اس کو بوائل آنے تک ویٹ کرتے ہیں اس میں شامل کریں گے ویجیٹیبلز گریوی ہماری کافی حد تک تھک ہو چکی ہے بات پھر بھی اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا زیادہ تھک کرنا ہے تو ہم نے اس میں کون فلور کا استعمال کرنا ہوگا یہ دیکھئے میٹ اچھا سا گل رہا ہے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم لے لیتے ہیں پانی اس میں شامل کرتے ہیں ون ٹیبل سپون کون فلور اچھے طریقے سے اس کو اس کے اندر میکس کر لیتے ہیں اس کو شامل کر دیتے ہیں گریوی کے اندر اس کو ہلاتے جائیں گے جب تک یہ اچھا سا تھکنا ہو جائے دو سے تین منٹ ہم اس کو اس طرح سے پکائیں گے تاکہ کون فلور کا کچھا پندور ہو جائے اس کو اچھا سا بوائل آ رہا ہے یہ دیکھئے دریوی میں پیاز اس طرح سے مکس ہو گیا ہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم نے اس میں کیوبز میں پیاز شامل کیا تھا ہمارا بیف سٹیو ہو گیا ہے آل موسٹ ڈن اب ہم اسے کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ یہ دیکھئے گریوی کے تھکنس گریوی اچھی سی ہماری تھک ہو چکی ہے گوشت ہمارا اچھا سا گل چکا ہے آپ اس ڈش کو چابلوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور چپاتی کے ساتھ بھی اگر آپ کو بوائل رائز کے ساتھ اس کو سرف کرنا ہے تو آپ کو اس کی گریوی کو تھوڑا سا پتلا رکھنا ہوگا اور اگر آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایسی ہی گریوی چلے گی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ نیو آنے کے لئے ویڈیو کے نوٹفکیشنز آپ کو ٹائم لی ملتے رہے ہیں جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ